بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیز ڈریمنگ ڈیز ڈریمنگ میں آج میں آپ کو بنانے سکھانے جا رہی ہوں رفان کی جلی بیسے تو یہ سب کو آتی ہے اس کا طریقہ سب کو بتا ہے لیکن اس میں مطلب جب ہم ڈیزرٹ کے لئے بناتے ہیں میں اس لحاظ سے آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ بنا سکتے ہیں آپ کی ہارٹ تھک جیلی کستہ بنے گی کلر نہ چھوڑنے والی جیلی کستہ بنے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ آپ تو کپ پانی لے میں نے دو کپ نہیں لیا میں نے یہ مرینگ کپ کا ون کپ لیا ہے مطلب صرف 200 ایمیل دو میں نے اپنی پتی لیا نہیں ہے اس میں دونوں میں مرینگ کپ کر کے 200 ایمیل میں نے پانی ڈالیا ہے مطلب ہمیں کپ ملینگ کپ ساتے ہیں بزار میں وہ والے ہم نے اپرے پانی کو جیسی بوائل آئے گا ہم پانی کو جیلی پاورڈہ ایٹ کریں سو پائنلی دونوں پتی لیاں کو بوائل آگیا ہے میں جیلی زیاد کرنے جانے ہوں اور پھر سے پھر سے پھر سے پھریں گے اس طرح سے اور پھر پھر سے پھر سکتے ہیں پھر سے پھر سکتے ہیں بچوں کو جیلی کھلانی ہے تو آپ جیسی طرح ریسیپی میں ہے اسی طرح بنایے یہ طریقہ میں آپ کو اس لئے سکھا رہی ہوں کیونکہ اکثر جب ہم کچھ بھی میٹھا بناتے ہیں یا کسٹڈ بناتے ہیں یا کسی بھی اور چیز میں ڈالنے کے لئے جیلی کا یوز کرتے ہیں تو جیلی پانی چھوڑ دیتی ہے تو اگر آپ 200 ایمل میں اس کو بنائیں گے تو یہ کبھی بھی پانی نہیں چھوڑے گی اور یہ تھک رہے گی ایک سے دو میرے بس ہم اس کو پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں اور تقریباً گرین جیلی ہو چکی ہوئی ہے ریڈ ابھی نہیں ہوئی تو اس کو میں پلیٹ میں ڈال رہی ہوں سو پائنلی دونوں جیلی اس کو میں پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور یہ بھی یاد دکھئے گا جس پلیٹ میں آپ جیلی کو ڈالیں اور جس بھی برطن میں ڈالیں وہ برطن آپ کا بلکل ڈال ہونا چاہیے گے گیلا نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور انشاءاللہ 30 منٹ میں جم جائے گی اور پھر میں آپ کو اس کی کیوبز کر کے دکھاتی ہوں سو پائنلی ماشادہ سے میری چیلی سیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں آپ بینہ فریج میں رکھے کتنی ہارڈ اور کتنی اچھی تھک جیلی تیار ہوئی ہے ریپان کی 200 ایمل میں نے پانی یوز کیا تھا یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ہل رہی اور ماشادہ سے بلکل بھی کلر بھی نہیں چھوڑے گی چلی آئیے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے کٹ کر لیں کیوبز میں سو پائنلی دونوں کی مینے کیوبز کر لی ہیں ماشادہ سے دیکھیں کتنے ہارڈ کیوبز تیار ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے بھی اتنے ہی ہارڈ کیوبز تیار ہوئے ہیں اور یہ بلکل بھی اپنا کلر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو میرا ہی طریقہ میرا ہی ٹرک اچھا رگے جیلی کا کہ آپ کی جیلی اچھی بنی ہے پہلے تو ماشادہ سے بہت ہی اچھی بنے گی مجھے امید ہے تو کائنڈی پلیز سبسکرائب مائی چینل شیئر ایڈ لائک ایڈ ہینکیو ٹیک کیر اللہ حافظ